موزوز ناظرین اسلام علیکم موزوز ناظرین آزربیجان میں پاکستانی انڈین بنگلدیشی افغانستانی کاشتکاری اللائسٹاک ڈیری فارمنگ پولٹری فارمنگ کے کاروبار میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا کس طرح یہ کاروبار کر سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو صرف اسی ٹاپک پر ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت کم الفاظ میں بہت زیادہ باتیں سمجھا سکوں ناظرین آزربیجان میں کاشتکاری کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پاکستان انڈیا بنگلدیش سے ویزٹ ویزا لینا ہے جو کہ ان تمام مالک کے لئے ای ویزا بھی ہے آپ ای ویزا لے کر آزربیجان چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کا دارل حکومت ہے باکو وہاں جاتے ہیں وہاں کسی سے بھی پوچھیں الخدمت سنٹر وہاں ایک الخدمت سنٹر ہے اور اس پر ایک چھت تلے ان کے تمام سرکاری کام اسی ایک چھت تلے ہوتے ہیں آپ الخدمت سنٹر جائیں وہاں پر جا کر آپ بتائیں کہ میں نے کام کرنا ہے تو وہ آپ کو کمپنی ریجسٹر کر دیں گے آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کروا لیں گے یعنی اپنا بزنس ریجسٹر کروا لیں گے جو کرنا چاہتے ہیں آپ والٹر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ڈیری فارمنگ یا کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں آپ کے ریجسٹریشن ہو جائے گی کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے پاکستانی تقریباً تیس چالیس ہزار پیر لگتا ہے انڈیا تقریباً دس بارہ ہزار پیر سے کام ہو جاتا ہے تو جب آپ کی کمپنی ریجسٹر ہو جائے گے اس کے بعد آپ کو وہ ایک سال کے لیے ٹی آر سی بھی دے دیں گے کوسہ ایک سال کے تک آپ وہاں کاشتکاری کر سکتے ہیں ڈیری فارمنگ یا پولٹری فارمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سال بعد آپ کو رنیول کرانا پڑے جاؤں اب طرقہ کارج یہ ہے کہ جس طرح یہاں ٹھیکے پر زمین لی جاتے ہیں آپ وہاں پر چلے جائے یا کسی اخبار بھی اشتہار دے دیں یا آپ مضافات میں چلے جائے یا وہاں بہت سے پاکستانی ہیں جو باکو پر رہتے ہیں آپ ان سے معلومات لے لیں تو وہاں پر زمین جا کر آپ ٹھیکے پر آسان سے حاصل کر سکتے ہیں یا خود بھی اگر نکل جائیں باکو سے مضافات میں اور وہاں جا کر یہ بتائیں کہ میں کاشتکار ہوں اور وہاں پاکستانی اور انڈین بہت سے کاشتکار وہاں آلیڈ کاشتکاری کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت اچھی زمینیں ہیں آسانی سے ٹھیکہ پر مل جاتی ہیں جو وہاں مقامیں زمیندار ہوگا اس کے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے گا اور جو کاشتکاری کی زمین ہوگی وہیں پر آپ کو ایک چھوٹی سی رہیج کی جگہ بھی مل جائے گی آپ آسانی ساتھ پاکستانی کر سکتے ہیں اور اچھی بھلی بچتے پروفٹ وہاں پر جو ہے وہ کافی بہترین پروفٹ ہیں اب وہی رہی بات ہے ڈیری فارمنگ کی یا موائشی پالنے کی وہاں پر اگر آپ خود کوئی بکریاں دنبے یا گائے وغیرہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور آپ فری میں بھی وہاں چرا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی کسی سے جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر سپیس بھی ہے اپ ان کو وہی رہ بھی سکتے ہیں اور فری میں پہاڑ اوپر آپ چرا بھی سکتے ہیں اس کے لئے کوئی غас کی ضرورت بھی نہیں ہوگی یا یہ کدرتی غас کھائیں گے اور ان کو جو سیل ہے وہ تو بہت یہا ہے اور بڑی ڈی مانڈ ہے باقی رہ گئی بات پولٹر فارمنگ کی پولٹر فارمنگ کے لیے بھی انہی پہاڑوں کے علاقے میں لوگ انہیں وہاں مروی فارم بنائے ہوئے ہیں جواب وہاں جائیں گے وہاں پاکستانی بہت سے مل جاتے ہیں انڈین مل جاتے ہیں بنگالی مل جاتے ہیں ان سے نارمل سے معلومات لے کر کے چوزہ کہاں سے ملتا ہے جس طرح پاکستان میں ہے ظاہر ایک تجربہ کار بندہ اس فیلڈ میں جائے گا اور اس کے بعد فارم جو ہیں وہ وہاں پر قرائے پہ بھی مل جاتے ہیں آپ نے جو ریجسٹریشن کرانی ہے آل خدمت سینٹر سے ایک ہی ریجسٹریشن ہوتی ہے چاہے آپ کاشتکاری کرنی ہے وہی سے ہوگی آپ نے پولٹری فارمنگ کرنی ہے بھی ریجسٹریشن وہی سے ہوگی رجی اور آپ نے ڈیری فارمنگ کرنی ہے جو بھی کام کرنا ہے وہ وہی سے ہی ہو جائے گا آپ وہاں سے جا کر خود کو ریجسٹریشن کروانے کے بعد متعلقہ فیلڈ میں چلے جائیں تینوں فیلڈ میں یہی ہے کہ آپ مضافعات میں لکل جائیں یا پھر آپ نیٹ پر سرچ بھی آسانی سے مار سکتے ہیں فیس بک پر گوگل پر کہ وہاں کاشتکاری کوئی پاکستان میں یا انڈین کون سے کاشتکاری کر رہے ہیں ان کے بہت سے کانٹیکٹ میں بھی آ جاتے ہیں وہ آپ کو معلومات بھی دے دیتے ہیں اور اگر نہ بھی دیں تو جب آپ خدمت سینٹر میں آپ اپنی ریجسٹریشن کروا رہے ہوں گے تو وہی سے معلومات کر لینا کہ میں نے کاشتکاری کرنی ہے اور مجھے کوئی گائیڈ لائن دے دیں تو وہاں پر بیٹھا واسٹ آف بھی آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے بلکہ آپ کو مکمل رہنمائی دے دیتا ہے کہ یہاں پر آپ چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو کاشتکاری کے لیے زمین ٹھیکہ پر ملے گی پولٹ ریفارمن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک عملہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ اس جگہ پر چلے جائیں اس کے علاوہ وہاں پر ایڈوائزر بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ ایڈوائز کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں